نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حسین شاہ شاہوں کے بادشاہ حسین حسین شاہ ہیں شاہوں کے بادشاہ حسین حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین دے دیا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ قسم خدا کے ہیں بنیادے لا الہ حسین بلکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے وہ بادشاہ وقت نہیں تھا فقیر تھا بیعت کی بھیق مانگ رہا تھا حسین سے بیعت کی بھیق مانگ رہا تھا حسین سے عزیزان ملت اسلامیہ جیسا کی آپ حضرات گزشتہ دو دنوں سے مسلسل سماعت کرتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے توصل سے ڈین ٹی وی گلی نیوز و دیگر ذرائع کے مطابق آپ حضرات اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں ذکر شہدائے کربلا کی اس مقدس اور بابرکت محفل میں بطور خطیب خصوصی خطیب آزم ہندوستان خطیب الہن حضرت اللہ مولانا عبید اللہ خان آزمی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی سابق ممبر آف پارلیمنٹ وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ رونقی سٹیج ہو جائیں گے اور اپنے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو نوازیں گے ساتھ ہی ساتھ شہدائے کربلا اہل بیت اطحار کے فیوز و برکات کے سائے میں جملہ مشایخ سلاسل حقہ کی سرپرستی میں قدم قدم پر ہمارے تمام تر معاملات خواہ وہ سیاسی ہوں یا سماجی یا پھر مذہبی تمام تر معاملات میں پیش پیش رہنے والی شخصیت ہماری قیادت فرمانے والی شخصیت مخیر قوم عزت معاب علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب سابق وزیر حکومت مہراسٹرا ان کی بھی جلوہ گری ہے ساتھی ساتھ یہاں محب العلماء ممتاز العلماء اسیر حضور اشرف العلماء حضرت اللہ مولانا محمد نظام الدین صاحب قبلہ خان اشرفی مدد ذلہ العلی وہ بھی تشریف فرما ہے بلبل باغ مدینہ شیحکار ترنم حضرت اللہ مولانا محمد معراج احمد خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے حضرت اگرامی جو لوگ بھی اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جڑے ہیں اپنے قیمتی اوقات کو یہاں ذکر شہدائے کرببلہ میں صرف کر کے شہدائے کرببلہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں آئیے حضرات ایک شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں خطیب الہند شیر ہندوستان کی آمد ہو چکی ہے استقبال فرما لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا تشریف فرما رہے ہیں حضرات میرے بعد فوراً شاکار ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا محمد مہراج حمد خان صاحب قبلہ کو سماعت کرنے کیلئے آپ حضرات بیدار رہیں آئیے ایک مطلع دو شیر ملاحظہ کریں خصوصیت کے ساتھ حضور شیر ہندوستان خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان آزمی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے شہزادہ حضور محدث آزم ہند حضرت علامہ مولانا حسن مسنہ انور کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا مجھے ایک مطلع دو شیر ان کا یاد آرہا ہے ملاحظہ کر لیں ترنم میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں حضرت مولانا مہراج عمد خان صاحب کو مدو کر دوں گا ملاحظہ کریں اے شان رب العالمین ہر شے میں ہے جل واترہ اے شان رب العالمین ہر شے میں ہے جل واترہ جل واترہ عرشی تیرے فرشی تیرے عرشی تیرے فرشی تیرے منزل تیری جادہ تیرا اے شان رب العالمین ہر شے میں ہے جل واترہ اور یہ بند بھی بطور خاص ملاحظہ کریں حضور خطیب الہن کی دعائیں چاہوں گا ملاحظہ کریں وہ عالمی منشور تھا وہ نغم جمہور تھا وہ عالمی منشور تھا وہ نغم جمہور تھا اب تک اسی کی گونج ہے اب تک اسی کی گونج ہے وہ آخری خطبہ تیرا اے شان رب العالمین ہر شے میں ہے جل واترہ وہ عالمی منشور تھا وہ نغم جمہور تھا اب تک اسی کی گونج ہے اب تک اسی کی گونج ہے وہ آخری خطبہ تیرا اے شان رب العالمین ہر شے میں ہے جل واترہ آخری بند دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں نظریں پڑی دل تھم گیا نظریں پڑی دل تھم گیا لب پر رہا سلے اعلیہ نظریں پڑی دل تھم گیا لب پر رہا سلے اعلیہ گویا دوائے عشق ہے گویا دوائے عشق ہے وہ گمبت خزرہ تیرا اے شان رب العالمین ہر شے میں ہے جل واترہ جل واترہ آئیے حضراتِ گرامی اب میں چند اشار کے لئے بلبل باغِ مدینہ حضرتِ مولانا محمد مہراج احمد خان صاحب کو ایک شیر کے ساتھ دعوتِ کلام دوں گا ملاحظہ کریں کہ ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتاؤ ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتاؤ جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالہ ہو جائے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالہ ہو جائے مائیک پر حضرتِ مولانا محمد مہراج احمد خان السلام علیکم آج کی یہ پاکیزہ محفل بنام ذکرِ شہداءِ کربلا جس بزر محبت کے مقرر خصوصی ایک ایسی ذات ہے ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ذات جن کی شخصیت محتاجِ تعرف نہیں میری مراد عالمِ اسلام کی ایک اپکری شخصیت شہرت یافتہ مقرر مفقرِ اسلام شہنشاہِ خطابت حضرت علامہ عبیداللہ خان عظمی صاحب قبلہ دامت برکات و القصیہ جو اس بزر محبت کے مقرر خصوصی ہیں انشاءاللہ بس چند ہی لمحوں میں حضرت تشریف لے آئیں گے اور ان کی نورانی بیانات کو ہم اور آپ سمات کریں گے اس بزر محبت کے مہمانِ خصوصی ایک ایسی ذات ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے خدمات اور کارنامے کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں اقلیتوں کے دکھ درد میں شریک رہ کر ان کے داخلی اور خارجی مسائل پر بھرپور نظر رکھنے والی شخصیت قائدِ ملت مہترہ مالی جناب محمد عریف نسیم خان صاحب سابق عزرِ داخلہ جو مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے یہاں تشریف رکھتے ہیں ناتِ پاک کے چند شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بہر دیدار مشتاق ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چادنی رات ہے اور پچھلا پہل دونوں عالم کے سرکار سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سدرت دونوں عالم کے سرکار ملاحظہ فرمائیں بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بھائی محمد عارف نصیم خان صاحب خصوصی تبجھو جلوگر سامولے پر کرے نور ہو منکیروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تب دیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے شانعی سو کرم سب کو معلوم ہے محشر میں محبوب کی دھوم ہے شانعی سو کرم سب کو معلوم ہے یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوھر یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بہردی دارموش تاکمان کبت کے دو شیر پیش کر رہا ہوں حسین جیسا شہید آزم حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں نہیں ہے چھوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن چھوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن چھوڑی کے نیچے کسی سے کوئی گلا نہیں ہسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینہ پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینہ کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید آزم جہاں جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے اسلام علیکم سبر و رضا کی آہنی دیوار کون ہے سبر و رضا کی آہنی دیوار کون ہے آل نبی کا قافلہ سالار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے آئیے حضراتِ گرامی اب بلا تاخیر و تمہید خطیبِ آزمِ ہندوستان شیرِ ہندوستان حضرتِ اللہ مولانا عبید اللہ خان آزمی صاحب قبلہ مددہ ذلہ العالی سابق ممبر آف پارلیمنٹ کی بارگاہ میں میں ارز گزار ہوں کہ حضورِ والا کرسیِ خطابت پر جلوہ بار ہوں اور اپنے خطابِ نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں سورج ستارِ چاند زمین آسمہ شفق سب آ چکے ہیں آپ کا بس انتظار ہے استقبال فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ذکرِ شہدائِ کربلا حضرتِ اللہ مہبید اللہ خان آزمی شکر 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مَصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صدرِ محترم مہمانِ خصوصی برادرم عارف نصیم صاحب سابق وزیر حکومتِ مہاراسترا اس بزمِ عقیدت و محبت میں تشریف لائی ہوئے برادرانی اسلام و حاضرینِ مجلس آج نمی محرم ہے دسویں شب ہے جسے ہمارے ہندوستان میں لوگ شبِ شہادت کے نام سے جانتے ہیں پونے چودہ سو برس پہلے اللہ کی قبریائی کا پرچم لہرانے کے لئے رسولِ کریم علیہ السلام کی رسالت کے مقصد کو بچانے کے لئے کربلا کی سرزمین پر نواسِ رسول جگرگوشِ بطول سیدنا و مولانا الامام حسین علیہ السلام نے جان و مال کی قربانی دے کر عالمِ اسلام کی بھی حفاظت فرمائی اور عالمِ انسانیت کی بھی جس طرح انہیں ترپایا گیا بال بچوں کو بے دردی کے ساتھ زبح کیا گیا یہ ایک خونچکہ داستان ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا امامِ حسین علیہ السلام شہیدِ اسلام بھی ہیں اور شہیدِ انسانیت بھی اس بزمِ عقیدت کی یہ تیسری تقریر ہے جو مسلسل اسلامی حکومت کے پس منظر میں آج کے اس جلاس کو مکمل کر رہی ہے دو کردار دو نظریات اور دو فلسفے ہر دو نظریہ میدانِ جنگ میں اترنے کے بعد اپنی صلاح و فلاح کا منتظر ایک نظریہ ہے حزب الشیطان کا دوسرا نظریہ ہے حزب اللہ کا شیطانوں کی جماعت اللہ والوں کی جماعت سے ٹکراتی ہے اللہ والوں کی جماعت کا مقابلہ شیطانوں کی جماعت سے ہوتا ہے اور ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائم روز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہبی زبہِ خلیل بھی ہے عشق قتلِ حسین بھی ہے عشق مارکِ حیات میں بدرو ہنین بھی ہے عشق میں نے عشق کے پہلے دونوں خطاب میں آپ سے ارز کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں تشریف لائے جس دور میں حکومت کا ایک تصور بلکل جدہ کا نہ تھا قبائل کی حکومت تھی ایران اور اور روم کی مستحکم حکومتیں بھی تھی انسانی سماج کے تصور میں حکومت کا مطلب تھا باشاہت حکومت کا مطلب تھا آمریت حکومت کا مطلب تھا ڈکٹیٹرشپ حکومت کا مطلب تھا حاکمِ وقت ملک کا مالک حکومت کا مطلب تھا ملک کے سارے خزانے کا تنے تنہا مالک ملک کا بادشاہ حکومت کا مطلب تھا بادشاہ کے زیر سایہ اس ملک میں رہنے والے انسانوں کی غلامی حکومت کے اس تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہز سے مٹایا اور عام انسانوں کے ذہن میں اس تصور اور یقین کو پیدا کرنے میں خوبصورتی سے کامیابی حاصل کی کہ اے زمین کے ٹکڑوں پر اپنی حکومت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والو تم الگ الگ ٹکڑوں کے بادشاہ بنے ہوئے ہو ظلم و تسلط کی چکی میں انسانوں کو پیستے ہو ان کے خون جگر میں اپنی روٹیاں ڈوبو کر کھاتے ہو مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اب تمہیں چونکا رہی بہتر یہ ہے کہ واضو تبلیغ سے تم اپنے کو صدھار لو اور اگر تم نے واضو تبلیغ سے اپنے کو نہیں صدھارا تو اسلام کی شمشیر پھر بیان سے باہر آئے گی اور ظلم و عدل کا سیدھا مقابلہ ہوگا یا ظلم اللہ کی زمین پہ رہے گا یا عدل اور انصاف کا پرچم اللہ کی زمین پہ لہرائے گا یا تمہارا کفر اس زمین پہ رہے گا یا ہمارا اسلام اس زمین پہ رہے گا یا تمہارا شرک اس زمین پہ رہے گا یا اللہ کا دیا ہوا دین اور ایمان اس زمین پہ رہے گا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا ایک دوسرا نظریہ عطا کیا اور اسلام نے حکومت کے پس منظر میں یہ بات دنیا کو سمجھائی کہ سب سے پہلے یہ تائے کرو کہ جس زمین پہ تم رہتے اور بستے ہو یہ زمین تم نے بنایا ہے یا کسی اور نے اگر زمین تم نے بنائی ہو تو تم زمین کے حاکم جس آسمان کے لاجوردی شامیانے کے نیچے رہتے ہو یا آسمان تم نے بنایا یا پروردگار نے جن ستاروں کی انجمن سے دل بہلاتے ہو ستاروں کی یہ مسکراہت مخلوق میں پیدا کی یا مخلوق کے خالق نے جس چاند کی چاندنی سے تم لطف اندوز ہوتے ہو یہ چاند کی چاندنی جیسی عظیم و شان نعمت انسانوں نے پیدا کی یا انسانوں کے خالق پروردگار نے جس سورج کی حرارت سے تمہاری شریانوں میں خون دوڑتا ہے اور دنیا کا نظام جس سورج کی روشنی اور کرنوں کے ذریعے استوار کیا گیا ہے جس سورج کی روشنی اور گرمی سے سمندر میں بھاپ اٹھتی ہے اور جو بھاپ پھر فضاؤں میں مولک ہوتی ہے اور پھر جب ہواہ رحمت اسے گردش میں لاتی ہے اور صحابہ رحمت پانی کی شکل میں زمین پر اترتا ہے جس کے ذریعے تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ اکتا ہے تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان پیدا ہوتے ہیں پہلے یہ بتاؤ ان کے پیدا کرنے والے تم ہو یا ان کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے یاد رکھنا تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کو اسی رب نے پیدا کیا ہے تو زمین جس کی ہے پوجہ اس کی ہوگی آسمان جس کا ہے حکومت اس کی چلے گی کائناتِ عالم جس نے بنایا ہے قانون اس کا چلے گا کانسٹیوشن اس کا ہوگا اور اس کے دستورِ حیات کی بنیاد پر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وقت کا اسلام شناس مفقر بولے گا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو دو نظریات سامنے تھے ایک بادشاہت کا اور ایک خلافت کا بادشاہت کے نظریے کو اسلام نے مسترد کیا اور خلافتِ الہیہ کے قیام کی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بنیاد ڈالی بنیاد ڈالنے کے لیے تو ہمیشہ انبیاء آتے رہے بنیاد ڈالتے رہے کفر و شرک کے نظام سے لڑتے رہے مگر دینِ حق کسی کے زمانے میں مکمل طور پر غالب نہیں ہو سکا اور دینِ حق کے غلبہ کے بغیر خدا کی قدرت کا کما حق ہوئی اظہار بھی نہیں ہو سکتا خدا کے پاور کا اظہار نہیں ہو سکتا اس لیے جب آخری نبی بھیجا تو آخری نبی کو صرف عرب کا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا آخری نبی کو عرب کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا عجم کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا آخری نبی کو مغرب کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا اور مشرق کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا آخری نبی کو شمال کا بھی پیغمبر بنایا اور جنوب کا بھی پیغمبر بنایا آخری نبی کو کالوں کا بھی پیغمبر بنایا اور گوروں کا بھی پیغمبر بنایا آخری نبی کو ششجہات کا پیغمبر بنا کر بھیجا اے میرے محبوب کائنات عالم میں دنیا میں اعلان کر دیجئے میری طرف سے کہ میں نے اپنے محبوب کو ساری نوے بشر کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اب رسول کا کام کیا تھا رسول کا کام تھا بندوں کی حکومت کو ختم کر کے خدا کی حکومت کو قائم کرنا اور خدا کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے قلافتِ الٰہیہ کا قیام ضروری تھا ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا منظور ہوا تو ارشادِ ربانی ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ النِّجَائِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ملائکہ پر کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں لفظِ خلیفہ اور خلافت کا استعمال جہاں جہاں بھی ہوا ہے زمین کے حوالے سے ہوا ہے اب خلیفہ کیا ہوتا ہے خلیفہ حاکم نہیں حاکم کا نائب خلیفہ بادشاہ نہیں بادشاہ کا نائب حکومت بادشاہ کی قانون بادشاہ کا خلیفہ کا کام یہ ہے کہ بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے بادشاہ کے قانون کو عوام پر سماج پر امپلیمنٹ کر دے عوام پر سماج پر لاغو کر دے اور خدا جیسے چاہتا ہے زندگی گزارنے کا حکم جیسا اس نے ہم کو دیا ہے خلیفہ حکومت کی طاقت سے خدا کی مرضی کو بندوں پر نافذ کرے اس کا نام ہے خلافتِ الہیہ یہی خلافت تمام انبیاء کرام لے کر آئے اور حضور نے باقاعدہ جیسا کہ میں نے کل آپ سے ارچ کیا تھا کہ رسول پاک نے حکومت کا پورا سسٹم اور مذہب کا پورا سسٹم زمین پہ نافذ کر کے دکھلایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور غلبہ حق کے لئے دنیا میں بھیجا دین حق کے ساتھ غلبہ کے لئے بھیجا یعنی تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ حق کو وہ غالب کر کے دکھلائے یہ تنہا ہمارے مصطفیٰ ہیں جن کو حکم ہوا کہ آپ کو نبوت بھی دی ہے رشالت بھی دی ہے خلافت بھی دی ہے اور ہدایت بھی عطا کی ہے اور آپ کے ذمہ ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس دین حق کو زمین پر غالب کر کے دکھلا دیجئے خدا کا دین حق غالب ہو جائے زمین پر تیس سال کے مختصر دور نبوت میں جو کار نبوت حضور نے انجام دیا ہے اس تیس سال میں پورے بلاد عرب میں اسلام کا غلبہ مکمل طور پر ہو گیا تھا نہ کہیں کوئی کافر تھا نہ کافری تھی نہ مشرک تھا نہ شرک تھا نہ بیدت تھی نہ ظلمت تھی اب حضور کے بعد یہ کاروانے علم و عمل آگے بڑھا حضرت ابو بکر کی صداقت آئی حضرت عمر کی عدالت آئی حضرت عثمان کی خلافت آئی حضرت مولا علی کی شجاعت آئی امام حسن کا صبر و تحمل آیا اور سب نے اپنے اپنے زمانے میں اسلامی نظام مملکت کو زمین پر قائم کر کے برقرار رکھا ہم نے کل کی گفتگو میں آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا تمہید ہم نے اس لئے ارز کر دی تاکہ آگے کی گفتگو کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اب شریعت اسلامیہ لاغو ہو گئی تھی اور خلیفہ رسول اللہ کہلانے کا وہ انسان مستحق ہوتا تھا جو خلافت کی کرسی حاصل کرنے کے لئے کنمنسنگ نہ کرے ایک نظام جمہوریت رسول اللہ نے عطا کیا تھا مگر آج کی جمہوریت سے الگ ایک نظام عدل نبی کریم علیہ السلام نے عطا کیا تھا یاد رکھئے گا کوئی ملک بغیر کانسٹیوشن کے نہیں چلتا کوئی ملک بغیر دستور کے نہیں چلتا تو اسلام جو انسانیت کا دین ہے یہ بلا دستور کے کیسے دنیا میں آتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیاں ساتھ لیا اسلام کا دستور العمل قرآن ہے جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو قرآن کی روشنی میں قائم ہوگی قرآن ہی کا آرڈر عدالت میں بھی چلے گا قرآن ہی کا آرڈر تھانے میں بھی چلے گا قرآن ہی کا آرڈر منسپلٹی میں بھی چلے گا قرآن ہی کا آرڈر خارجہ پالیشی میں بھی چلے گا اور داخلہ پالیشی میں بھی چلے گا یہ آرڈر چلتا رہا جب حکومت خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی پھر بادشاہت آگئی جس بادشاہت کو رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا وہ بادشاہت ہمیشہ کفر کے نام پہ آتی تھی مگر بدقشمتی سے خلافت راشدہ کے بعد جو بادشاہت آئی وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر کے آئی وہ اسلام کے پیرہن میں آئی اور اس کے بعد ساٹھ ہجری جس ساٹھ ہجری کے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں اور بازاروں میں زور زور سے چیختے تھے اور چلا چلا کے اللہ سے دعا کرتے تھے دکانداروں کو سناتے تھے تاجروں کو سناتے تھے گراہکوں کو سناتے تھے روز آنا ان کا یہ معمول تھا یا اللہ ساٹھ ہجری کے فتنے سے بچانا یا اللہ ساٹھ ہجری سے پہلے مجھے موت دے دینا یا اللہ لونڈروں اور چھوکروں اور چھچھوڑوں کی حکومت سے مجھے بچانا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ساٹھ ہجری میں لڑکوں کی حکومت ہوگی باغیوں کی حکومت ہوگی دین کے گداروں کی حکومت ہوگی میرے دین کی جڑیں کھودنے والوں کی حکومت ہوگی میرے دین کو برباد کرنے والوں کی حکومت ہوگی اور میرے دین کو جو شخص سب سے پہلے برباد کرے گا وہ بنیو مئیہ کا ایک نوجوان ہوگا اور تمام شارہین نے اس حدیث کے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یزید پلید ہے ساٹھ ہجری میں یہ آتا ہے اور ساٹھ ہجری میں آنے کے بعد اس کا پہلا عمل کیا ہے چار سال اس کی کل حکومت رہی چھتیس سال کی عمر میں یہ آیا ہے جیسے محمد بن سلمان آیا ہے اس کی بھی عمر چھتیسی ہی سال تھی جب کراؤن پرلنس بنا تو چھتیس سال کی عمر میں یہ زید آیا اور چالیس سال کی عمر میں جہنم رسید ہو گیا اس چار سال میں اس کے کارنامے کیا ہے اس چار سال میں اس کے کارنامے ایک سٹھ ہجری شروع ہو گئی پہلی محرم سے آ گیا تھا وہ ساٹھ ہجری میں تو پہلی ساٹھ ہجری میں آنے والے نے ایک سٹھ ہجری میں پہلا کام کیا کیا ہجری شروع ہوتی ہے پہلی محرم سے اسلام کا نیا سال یزید آیا ساٹھ میں ایک سٹھ میں پہلا کام اس نے یہ کیا کہ باغے رسالت اجار دیا ایک سٹھ ہجری میں پہلا کام اس نے یہ کیا کہ گلشن فاطمہ میں آگ لگا دی ایک سٹھ ہجری میں پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جس کے گھر میں قرآن اترا تھا اسی کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کر دیا مگر وہ قرآن کا محافظ جو کعبے میں قرآن کی حفاظت کرتا رہا جو کربلا کے میدان میں قرآن کی حفاظت کرتا رہا جو آج کی رات پوری رات قرآن پڑھتا رہا اس کا سر جب کل کاٹ کر نیزے پہ لٹکایا گیا تو نیزے پہ بھی اس نے قرآن ہی پڑھنا شروع کیا دنیا کا یہ پہلا شہید ہے جس نے نیزے پہ قرآن کریم کی تلاوت کی تھی یزید خلافت اسلامیہ کا باغی مگر مصیبت کیا ہوئی مصیبت یہ ہوئی کہ وہ مصند خلافت پر رسول کے خلیفہ کی حیثیت سے بیٹھا اب رسول کے خلیفہ کی حیثیت سے اگر کوئی بیٹھے تو اسے رسول کا کام کرنا چاہیے مگر اس نے رسول کی مصند پر بیٹھ کر مسلمانوں میں تو بیعت ہوتی تھی نا تو یہی نہ ہوا کہ یہ مصند رسول پر بیٹھا ہے یہ خلیفہ رسول ہے مگر اس خلافت کی مصند پر بیٹھ کر اس نے صرف خالی آفت پیدا کی شراب پیا اس مصند پر بیٹھ کر برائی اور بہیائی کے کام انجام دیتا رہا اسی مصند بیعت اور نامنہات خلافت کے نام پر اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسین اس کے مقابلے میں نہیں آئے ہوتے تو اس کا تو ہر فیل اسلامی فیل مان لیا جاتا ارے آج آپ ہی دیکھ لو عرب میں سعودی حکومت کی ایک شہزادی رائل فیملی کی ایک شہزادی اگر امریکہ میں جاتی ہے تو سب سے مہنگا ہوتل بک کراتی ہے نوے کمرے بک کراتی ہے اور ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ پرڈے کا ایک کمرے کا کرایا آتا ہے یہ قوم کی دولت جس طرح سے برباد کی جا رہی ہے میں ایک ٹیلر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ٹیلر آج کے دن شروع ہوا ہے یہ جو حرم بنا بنا کر گھروں میں یہودی لڑکیاں رکھی گئی ہیں یہ جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر یہ لمبا چولہ پہننے والے ایاشی کے فرائض انجام دیتے ہیں یہ سب کہاں سے سیکھا انہوں نے اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اسلام کے نام پر اسلام کا لباس پہن کر یزید یہ گنجائش نکالنے والا پہلا شخص تھا اور ایسا مت سمجھئے بکاؤ مولوی ہر دور میں رہے ہیں بکاؤ مفتی ہر دور میں رہے ہیں یہ فتحوں کے دلال یہ قرآن کے تاجر مزار شہ انبیاء بیچ دالیں یہ ایسے بکاؤ لوگ کسی بھی کوئی بھی حکومت ایسی نہیں رہی ہے جس حکومت میں ایسا بکاؤ ملہ آپ کو دکھلائی نہ دے اندرہ گاندھی مر گئی اس کی سمادھی پہ قرآن پڑھنے والے بھی یہی ملہ مولانا لوگ تھے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یزید کے زمانے میں بھی جو مولوی تھے مولوی بھی بکے یزید کے زمانے کے جو مفتی تھے مفتی بھی بکے اور ان بکنے والوں نے یزید کو شیخ الاسلام والمسلمین کا نام دیا خطبوں میں شیخ الاسلام والمسلمین کا نعرہ اس کے لئے لگایا جا رہا تھا آپ کہو گے یہ تاریخ کی بات ہے میں کہتا ہوں اس تاریخ کا ٹیلر اس دور میں بھی موجود ہے حرم شریف میں جن لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کے خطبے میں بادشاہ کے لئے دعا کی جاتی ہے بادشاہ کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے بادشاہ کو زلِ الٰہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی عمر کی درازی کی دعائیں کی جاتی ہیں وہ لوگ جو کھلن کھلا جدہ میں کوئی بھی ایسی جدت نہیں ہے جو اسلام کے خلاف دنیا کے سامنے نہ آ رہی ہو اتنی ساری بدعاتوں کو پیدا کرنے والے لوگ پھر اپنے کو شیخ الاسلام والمسلمین کا نام دینے والے پھر خلیفت اللہ فلردین کا نام دینے والے یہ یزیدی دور کی بیدت تھی اور یزید نے اس کو ایسا زندہ کر دیا تھا کہ اگر امام حسین راستے میں نہ آ گئے ہوتے اگر امام حسین نے اسلام کا چہرہ پہچنوانے کے لئے اپنے خون سے یزیدی بدنما داخ کو نہ دھل دیا ہوتا تو آج کی دنیا وہی اسی چیز کو اسلام سمجھتی جو چیز یزید نے دیا تھا آج کی دنیا شراب پیتی بھی اور فخر بھی کرتی اس لیے کہ یزید جو مسلمانوں کا امام کہلانے کا دعوے دار تھا وہ شراب بھی پی رہا تھا نماز بھی پڑھا رہا تھا جو لوگ گورنر تھے شراب بھی پی رہے ہیں نماز بھی پڑھا رہے ہیں دنیا میں اسلام نے دین کو سیاست سے کبھی بھی الگ نہیں کیا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی مگر بنو امیہ کا اپنا ایک مزاج تھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ سیاسی چال چلی وہ سیاسی چال یہ چلی کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا جائے یہ جو ہمارے ہندوستان میں آپ سنتے ہیں نا کہ بھی مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سیکلریزم ہے یہاں تو یہ بات چل سکتی ہے کہ مذہب کو دین سے الگ ہو جانا ہے سیکلریزم کا نام ہی کسی مذہب کو نہ ماننا ہے تو جہاں جس ملک میں سیکلریزم ہو سیکلریزم کی پریباسہ تعریف و میننگ یہ ہے دوستو کہ سیکلر اسٹیٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوگا سیکلر اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا سیکلر حکومت لا دین حکومت ہوگی البتہ اس سیکولر ملک میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں جتنے بھی مذاہب رہتے ہیں سیکولر حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان قوموں کی بھی حفاظت کرے ان مذاہب کی بھی حفاظت کرے اگر مندر ہیں تو مندر کی بھی حفاظت کرے مسجد ہے تو مسجد کی بھی حفاظت کرے یہ ہے سیکولرزم کی اصل میننگ تو ہندوستان میں تو یہ بات چل سکتی ہے کہ مذہب کو سیاست سے نہ جوڑا جائے اور سیاست کو مذہب سے نہ جوڑا جائے بنو امیہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مذہب کو سیاست سے نہ جوڑا جائے اور سیاست کو مذہب سے نہ جوڑا جائے جب سیاست میں آپ مطلق الانان ہو جائیں گے اور مذہب کی کوئی ذمہ داری آپ پر رائج نہیں ہوگی تو جو چاہیے برے بھلے آپ کام کیجئے آپ کو کوئی نہ روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے والا ہوگا مگر رسول اللہ نے ایسا دین اسلام ہمیں نہیں عطا فرمایا تھا جس دین اسلام میں سیاسی قانون الگ چلیں اور مذہب کے قانون الگ چلیں سیاست پہ مذہب کا کوئی تسلط نہ ہو اور مذہب کا سیاست پہ کوئی تسلط نہ ہو یعنی یزیدی دور نے مسلح کو اقتدار سے الگ کر دیا اور اقتدار کو مسلح سے الگ کر دیا جبکہ رسول اللہ کا مشن یہ تھا کہ جو صاحبِ مسلح ہے وہی صاحبِ اقتدار بھی ہوگا جو صاحبِ مسلح نہیں وہ صاحبِ اقتدار نہیں صاحب اقتدار کو سب سے زیادہ مسلح کی حفاظت کرنی ہے اور صاحب اقتدار کو سب سے زیادہ اسلامی سیاست کی حفاظت کرنی ہے آپ دیکھیں نبی پاک صاحب اقتدار بھی ہیں صاحب اقتدار بھی ہیں حضرت ابو بکر صاحب اقتدار بھی ہیں صاحب اقتدار بھی ہیں حضرت عمر صاحب اقتدار بھی ہیں صاحب اقتدار بھی ہیں حضرت عثمان صاحب اقتدار بھی ہیں صاحب اقتدار بھی ہیں حضرت علی امام حسن صاحب اقتدار بھی ہیں اور صاحب مسلح بھی ہیں مگر بنو امیع کا یہ نظریہ کہ نہیں جین الگ ہونا چاہیے دنیا الگ ہونی چاہیے اسلام کا نظریہ جو دین ہے وہی دنیا ہے جو دنیا ہے وہی دین ہے اچھی دنیا مانگو رب سے بری دنیا مت مانگو رب سے اچھی آخرت مانگو رب سے بری آخرت مت مانگو رب سے اس لیے کی رب کا فرمان ہے اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بری بھی ہوتی ہے اے ہمارے رب ہم کو اچھی آخرت دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت بری بھی ہوتی ہے تو بری آخرت سے بھی بچنے کی دعا اللہ نے سکھلایا بری دنیا سے بھی بچنے کی اللہ نے دعا سکھلایا یہ کام کب ہو سکتا ہے دنیا کا تعلق سیاست سے ہے اور سیاست کا تعلق دنیا سے ہے مذہب کا تعلق آخرت سے ہے اور آخرت کا تعلق مذہب سے ہے اس لیے مذہب کا سیاست کے ساتھ مربوط ہونا ضروری ہے اور سیاست کا مذہب کے ساتھ مربوط ہونا ضروری ہے تاکہ اس سیاست پر مذہب کی پہرداری رہے سیاست تو ہو رہی ہے مگر مذہب کے سائے میں ہوتی رہے تاکہ کوئی حرام چیز سماج کے ماحول میں داخل نہ ہونے پائے برائی سماج کے ماحول میں داخل نہ ہونے پائے بہیائی سماچ کے ماحول میں داخل نہ ہونے پائے مگر جب دین کو مسلس جب سیاست کو آپ مذہب سے الگ کر دیجئے گا اور مذہب کو سیاست سے الگ کر دیجئے گا پھر سیاست تو مطلق الانان ہو جائے گی مذہب نام ہے برائی سے روکنے کا اور بھلائی کا پرچار و پرشار کرنے کا تو سیاست میں تو آدمی کے پاس طاقت ہے سیاست میں تو آدمی کے پاس ملک ہے سیاست میں تو آدمی کے پاس خزانہ ہے اگر مذہب کا کوڑا سیاست کی پوٹ پر پیٹ پر نہیں ہوگا تو خزانہ لوٹا جائے گا عوام اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے یہی مذہب کا کوڑا ہٹا دینا چاہتا تھا یزید یہی مذہب کا تسلط ہٹا دینا چاہتا تھا یزید کلمہ تو پڑھیں گے نماز کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے ہم نمازوں کی پابندی اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح نمازوں کی پابندی اصحاب رسول کر رہے تھے چنانچہ اس نے کبھی نماز پڑھا بھی ہے کبھی نماز چھوڑا بھی ہے کبھی نماز کا مزاق بھی اڑایا ہے کبھی شراب پیا ہے اور شراب نہ پینے والوں کا مزاق اڑایا ہے جب یزید نے اس طرح اسلامی لباس کے اندر آ کر اسلام کی بخیہ ادھیڑنی شروع کر دی تھی تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا مسلمان تھنڈے پیٹ اس کو برداشت کر لیتا آج یاد رکھیے گا اب میں اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھانا چاہوں گا شہادت کو بالکل نئے ڈھنگ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مدینہ سے چلے مکہ آئے مکہ سے گئے کربلا چلے گئے کربلا میں فلان کا فلان سے مقابلہ ہو گیا فلان سے فلان سے مقابلہ ہو گیا اور کاروان لٹ گیا یہ ساری باتیں تو آپ وائزوں سے خطیبوں سے سنتے ہیں روحِ کربلا کو سنیے کہ امام حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا اور کیسے نہیں اٹھاتے وہ اس لیے کہ بڑے ناز سے پالے گئے تھے جو بچہ ناز سے پالا جائے جس بچے کا بڑا دولار ہو جو بچہ آنکھوں کا تارہ ہو جو بچہ بادشاہ وقت کا محبوب ہو جس بچے کی پرورش میں ناز و نیم میں محبوب وقت کبھی اپنی ظلفیں پکڑا دیتا ہو عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے دو جہاں کا تاجدار اور بچے اپنی سواریوں پہ جا رہے ہیں ادگاہ تو امام حسین اور امام حسین کندھے پہ ہیں اللہ کے نبی نے کہا پیدل چل رہے تھے کہنے لگے نانا لوگوں کے بچے تو سواریوں پہ جا رہے ہیں نانا ہماری سواری کدھر ہے نبی اپاک بیٹھ گئے اور گردن چھکا دی دونوں بچوں کو اپنی کردن پہ بٹھالا بیٹا محمد تمہاری سواری ہے سوچئے ذرا کس ناز سے یہ پالے جا رہے ہیں اور جب پھر آگے بڑھے تو کہا نانا لوگ تو بچے تو اپنی سواریوں کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں ہماری سواری کی لگام کہا ہے نانا تو رسول پاک نے اپنی مقدس ظلفیں بچوں کے ہاتھ میں دے دی اے بچوں یہ ہے تمہاری لگام عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں اتنے پیار سے پالا گیا تھا جن کا رونا رسول کو گوارا نہیں تھا جو ننھے ننھے پیر سے جمعہ کا خطبہ مسجد نبوی میں مصطفیٰ دے رہے ہیں اور ننھے ننھے پیر سے امام حسین آ رہے ہیں حضور نے دیکھا دھوپ میں آ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں ننھے کو دیکھا خطبہ چھوڑا ہے رسول اللہ نے مسجد نبوی کا ممبر کا یاد رکھنا اس بات کو خطبہ چھوڑ کر اللہ کا حبیب جاتا ہے امام حسین کو اٹھاتا ہے گود میں لے کے آتا ہے اور لانے کے بعد ممبر پر امام حسین کو بٹھالا ہے اس کے بعد خطبہ آگے جا رہا ہے کس ناز سے پالے گئے ہیں حسین سجدے میں ہیں رسول پاک بچہ تو بچہ ہے دوڑ کے مسجد نبوی میں آتے ہیں دیکھا نانا سجدے میں ہیں نانا کی پیٹ پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیٹ پر جب بیٹھے ہیں تو رسول اللہ نے اپنے سجدے کو طول دے دیا رسول اللہ نے سبحانہ رب العالی کی مسلسل تقرار کرنا شروع کیا اب صحابہ کا بیان ملاحظہ کیجئے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ لگتا ہے اتنا لمبا جو سجدہ ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہی الہی کا نزول ہو رہا ہے اس لیے سرکار اتنے لمبے سجدے میں ہیں جب سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز پوری ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ امام حسین جب تک پیٹھ سے اترے نہیں ہیں پشت نبوہ سے تب تک رسول اللہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے مسلم سبوت روایتیں پیش کر رہا ہوں کسی مائی کے لال کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک روایت کا ایک جملہ کاٹنے کی حمد پیدا کر سکے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات جب حضور نے نماز پوری کر لی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہی الہی نازل ہو رہی تھی جو اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا حضور نے مسکرا کہ کہا نہیں میرے صحابہ تم نے دیکھا نہیں میرا حسین میری پشت پہ آکے بیٹھ گیا تھا میں نے سوچا کہ جب تک یہ اترتا نہیں حمد الہی کی تقرار میں کرتا رہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں اور حسین گر جائے اے مصطفیٰ دیکھیں آج کرولہ میں کیا ہو رہا ہے جس حسین کو اپنے پشت سے گرنے سے بچانے کے لیے سجدہ طول کر دیا تھا جہاں آپ کا وہی حسین گھوڑے سے گرائے جا رہا ہے بری طرح سے زبائے کیا جا رہا ہے اور نیزے پہ اس کا سر کاٹتے رکھا جا رہا ہے محترم سامین کربلا کو اس روح سے دیکھیں جب اتنے ناز و نیم سے کوئی پالا گیا ہو اور جس نے پالا ہے اسی کے وصولوں پہ حرف آ رہا ہو خوب گوھر سے سننا بات کو جس نے پالا ہے اسی کے دین کو مٹایا جا رہا ہو جس نے اتنے ناز و رحمت سے پالا ہو اسی کے قانون کو مٹایا جا رہا ہو جس نے اتنی محبت سے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے وہ بچہ جب جوان ہوا اور ادھیر عمر کو پہنچا تو اسی کے سامنے اس کا دین مٹایا جا رہا ہے جو اپنے کندے پہ لے کے گھوما تھا جو اس کا رونا برداشت نہیں کر رہا تھا جو اس کو اپنی کملی میں چھپائے رہتا تھا ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ عرض کرنا تھا جب میں پہنچا تو حضور باہر تشریف لائے اور کملی اس طرح سے کملی اڑھے ہوئے تھے اور ہاتھ ایسے بندہ ہوا اور دونوں سائیڈ سے کچھ اُبھرا ہوا مجھے دکھلائی دیا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ہو تو حضور سے میں نے اپنی عرض کیا سرکار نے میرا سوال پورا کر دیا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آج یہ کپڑا کیوں اتنا زیادہ اُبھرا ہوا دکھائی دیتا ہے تو میرے آقا نے اپنا کپڑا ہٹایا جب ہٹایا تو دیکھا ایک طرف حسن رسول اللہ کی گود میں ہے اور دوسری طرف حسن رسول اللہ کی گود میں ہے اس طرح پالا ہے رسول پاک میں اپنے بچوں کو سرمانو اب قرآن کی عزت میں جب حملہ ہونے لگا حدیث کی عزت پہ جب حملہ ہونے لگا ہلت کو حرومت میں جب بدلنے لگا ایک ظالم پاپی تو ایسی صورت میں اب کون کھڑا ہوتا اگر حسین نہ کھڑے ہوتے تو دنیا کی تاریخ کہتی اتنا بھی لحاظ نہیں کیا حسین نے کہ ان کے نانا نے جس دین کے لیے پتھر کھائے تھے ان کے نانا نے جس دین کے لیے طائف میں اپنے خون کا نظرانہ رب کی بارگاہ میں دیا تھا ان کے نانا نے جس دین کی حفاظت کے لیے اپنے دانت شہید کروائے تھے ان کے نانا نے جس دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا اور مکہ سے چار سو چیلیس کلومیٹر دور مدینہ چلے گئے تھے اور ان کے نانا نے ان کو اس طرح سے پالا تھا اور جب نبی کی جاگیر کی حفاظت کا وقت آیا تو نبی کے نواسے نے مو پھیر لیا حسین کی تاریخ کیا بنتی مسلمانوں اور آج حسین کی تاریخ کیا بنی ہے آج حسین کی تاریخ یہ بنی ہے کہ نانا میں آپ کی پشت مبارک پر اگر سجدے میں ہوں تو آپ نے سجدہ طول کیا ہے مگر اس کے بعد میرے نانا جب میں اترا ہوں تو آپ نے اپنا سر اٹھایا بھی ہے مگر اے میرے نانا اس سجدے کی حفاظت حسین اپنے قطر اور شہادت کے موقع پر آپ کی رہنمائی میں اس طرح سے کرے گا کہ آج اب سر جھکائے گا تو سر حسین کا اٹھنے والا نہیں ہے سجدے ہی میں سر اپنا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا ادھر سجدے میں سر آتا ہے امام پاک کا ادھر رحمت پروردگار کا نقیب اعلان کرتا ہے آپ ذرا دیکھیں کیا منظر ہے یہ کون نہیں اٹھتا لوگ کہتے ہیں حسین کھڑے ہو گئے تھے اور لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اور بھی تو صحابہ تھے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اور بھی تو مسلمان تھے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے مسلمانوں کی سمجھ میں جو حسین کی سمجھ میں بات آئی تھی اس زمانے میں وہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور اگر سمجھ میں آئی بھی تھی تو مسلمانوں نے اس بات کو سمجھنے کی جو تعبیر پیش کی تھی وہ تعبیر میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ظالم ظلم کرے تو تم اس کو طاقت سے روکو ظالم کی طاقت توڑ دو یہ افضل الجہاد ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم کے آتنکواد کو اپنی طاقت سے کچل دینا ایسا مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہیں میری نگاہ میں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظالم سے ٹکرانے سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظالم کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے سے ڈرتے ہیں لوہا کو لوہا ہی کاٹتا ہے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھئے گا ظلم کے لوہے کو عدل کی تلوار سے کٹا جا سکتا ہے جب ظلم کا لوہا میدان عمل میں انسانیت کو چک کرے اور چیلنج کرے تو عدل کے لوہے کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے ظلم کے لوہے سے وہ ٹکرا جائے یہ سب سے اچھے مسلمان کی علامت ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی ساہ سے اتنی طاقت نہ ہو تو پھر دوسرے درجے کا مسلمان وہ ہے جو زبان سے ظلم کو للکا رہے جو اپنے قلم کی طاقت سے ظلم کو للکا رہے جو عوام الناس کو بیدار کر کے ظلم کی طاقت کو للکا رہے جو احتجاج کر کے ظلم کی طاقت کو للکا رہے جو درشن پر درشن کر کے ظلم کی طاقت کو للکا رہے جو اپنی زبان کو تلوار بنا لے جو اپنے قلم کو ہتھیار بنا لے جو اپنے احتجاج کو ہتھیار بنا لے یہ سکن نمبر کا مسلمان ہے سکن نمبر کا ایمان ہے اور اگر اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ کوڑے مارے گا ظالم جیل میں ڈال دے گا ظالم بال بچوں کو اغوا کر لے گا ظالم انسانیہ ہمارے خاندان کو اجار دے گا ظالم اتنا ڈرے ہوئے ہو اگر تو کم سے کم اس ظالم کے ظلم کو اپنے دل میں برا مانو بدرجہ مجبوری ہی اس ظالم کی حکومت کو قبول کیا جا سکتا ہے دل سے اس ظالم کی حکومت کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا اب یہ تین شکلیں بن گئی تھیں جب یزید نے اسلام کے خلاف بغاوت کیا جب یزید نے اسلام کی حلت اور حرمت کو تبدیل کیا تو تین طرح کے مسلمان ہمارے سامنے آ گئے تھے ایک وہ مسلمان جو کربلا گئے تھے اور ایک وہ مسلمان جو زبان سے اس کی مخالفت کر رہے تھے اور سب سے ضعیف اور کمزور درجے کا ایمان حدیث شریف میں فرمایا گیا ان لوگوں کا ہے جو دل سے تو برائی کو برا مانتے ہیں مگر برائی کو نہ زبان سے مٹانے کی ان کی حمت ہے نہ قلم چلا کر برائی کو مٹانے کی ان کی حمت ہے اور نہ سمشیر چلا کر برائی کو مٹانے کی ان کی حمت ہے تو اب یہ تو کمزوری کا ایمان آخری سرحت پہ نہ آدمی آ گیا جب آپ آخری سرحت پہ آ گئے تو اس کے بعد تو پھر زیرو ہے نا بھائی آخری سرحت کے پر آنے کے بعد کیا ہے پھر تو زیرو ہے تین سے چلے دس سے آئے نو پر نو سے آئے آٹھ پر آٹھ سے آئے سات پر سات سے آئے چھے پر چھے سے آئے پانچ پر پانچ سے آئے چار پر چار سے آئے تین پر تین سے آئے دو پر دو سے آئے ایک پر اب اس ایک سے بھی گر جائیے گا تو کیا ہوگا پھر تو زیرو ہوا نا پھر تو اس کی حمایت ہوئی نا پھر تو کفر اور ظلم کی تابداری ہوئی نا تو ایک پر آ گیا ہے آدمی ٹین پہ امام حسین ہیں بقیہ بیچ میں وہ لوگ ہیں جو زبان کے مجاہد ہیں قلم کے مجاہد ہیں اور نو پہ وہ آدمی آ گیا ہے جو ایمان کے سب سے کمزور درجے کا اظہار کر رہا ہے ارض یہ کرنا ہوں تو اب کیا ہوگا امام حسین سے زیادہ اچھا ایک بات مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ایک جائداد آئی جائداد کا آپ کو امین بنائے گیا اور آپ ہی کے ذریعے وہ جائداد منتقل ہونے والی ہے اب اس جائداد پر اگر کوئی ظالم حملہ کرتا ہے تو جن بچوں کو سونے کا نوالہ کھلا کے آپ نے جوان کیا ہے ان بچوں کی ذمہ داری کیا ہے ان بچوں کی ذمہ داری تو یہی ہے نا کہ اس جائداد کے لیے تنمندھن کی قربانی دے دیں ایمان کا نوالہ اسلام کا نوالہ رحمت کا نوالہ فضیلت کا نوالہ عزت کا نوالہ شرف کا نوالہ اقبال کا نوالہ تعظیم کا نوالہ تکریم کا نوالہ رسپیکٹ کا نوالہ یہ وہ نوالے تھے جو رسول اللہ نے امام حسین کو کھلائے تھے اور اس جائداد کا تعلق صرف اہلِ بیعت ہی سے نہیں تھا یہ جائداد اتری تو تھی اہلِ بیعت کے ہاں قرآن اترا تو تھا مصطفیٰ کے گھر میں مگر مصطفیٰ نے امت کے حوالے کیا تھا قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے عام انسانوں کے لیے آیا ہے عام انسانوں کا ڈائریکٹر بن کر کے آیا ہے یہ عام انسانوں کی پوجی ہے یہ عام انسانوں کی ملکیت ہے یہ عام انسانوں کے لیے نعمت ہے اس نعمت کو تباہ یزید کر رہا تھا اپنی اپنی طاقت بھر سب اچھلے کودے مگر جس کو سب سے زیادہ درد ہوا اور کربلا تک پہنچ گیا اور اپنا بھی سر دے دیا چھ مہینے کے بچے کا بھی سر دے دیا خیمہ بھی اجڑوا دیا سر نیزے پی بھی چھ گیا اس سے زیادہ اس دین کو سمجھنے والا اور اس دین سے محبت کرنے والا کون تھا میں صرف نکات بیان کر رہا ہوں اچھا آئیے ایک بات اور عرض کرتا چلوں آپ سے وہ بات یہ ہے کہ کچھ امام حسین سے بغض رکھنے والے لوگ اور یزید کے چمچے اس کی کفگیر یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ حسین تو حکومت حاصل کرنے کے لئے گئے تھا حکومت حاصل کرنے کے لئے یہاں دو بات کہوں گا میں پہلے یہ دیکھئے کہ حسین ہیں کیا ان کی دنیاوی حیثیت کیا ہے اور ان کی اخروی حیثیت کیا ہے پہلے تو اس کو سمجھئے اس لئے کہ آدمی کی پرسنالٹی جب سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے اور اس قدم پر جب دنیا ٹپنی کرتی ہے تو پوزیٹیو ٹپنی بھی ہوتی ہے اور نگیٹیو ٹپنی بھی ہوتی ہے اور نگیٹیو ٹپنی کرنے والے اگر اس آدمی کا کیریکٹر ہی نگیٹیو رہا ہے تو نگیٹیو ٹپنی کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر اس کا کیریکٹر پوزیٹیو رہا ہے تو نگیٹیو ٹپنی کرنے والے یزید ہی کی طرح ذلت کے ساتھ مر جاتے ہیں اب کیا کہا گیا حکومت لینے گئے تھے دو شہزادوں کی جنگ تھی اچھا تو پہلے تو ہم یہ دکھا دیں کہ یزید اور حسین میں مقابلہ کس بات کا ہے یزید کس کا بیٹا ہے اور حسین کس کے بیٹے ہیں یزید کس کا نواسہ ہے اور حسین کس کے نواسے ہیں دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجی آپ یزید کی ماں کا کیا مقام ہے اور حسین کی ماں کا کیا مقام ہے یزید کل لوگوں کی گود میں کھیلا ہے حسین کس کی گود میں کھیلے ہیں یہاں سے شخصیتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور کسی ابتر کو اس افضل کے مقابلے میں ہمسری کا کوئی دعوی نہیں ہو سکتا اب آگے آئیے حسین کے لیے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مالک جنت نے حسین کو جنت دی ہے یزید کو کون سی جنت دی گئی ہے اور کس نے جنت دی ہے ہاں ایک حدیث کا سہارہ لے کر یزید کو جنت دی جاتی ہے میں اسے بھی صاف کر دوں میری اپنی عادت ہے کہ جب تک میں بال کی کھال نہیں نکال لیتا اردو کی سردو نہیں کر لیتا انگریزی کی رنگریزی نہیں کر لیتا تب تک آگے نہیں بڑھتا ہوں اب ایک سوال چونکہ میرے امام پہ حملہ ہے نا تو امام پہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں ان کا جواب تو ان کا غلام ہی دے گا نا جی امام پہ حملہ غلام کا جواب اور عبیداللہ عظمی صرف امام کا غلام نہیں ہے امام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے امام تو بہت بڑی چیز ہیں یزید کے لیے جنت ثابت کی جاتی ہے کیسے ایک حدیث کا سہارہ لے کر دوگور سے سنیئے کام کی باتیں ہیں حدیث یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر جو اسلامی فوج حملہ کرے گی اس کا ہر فرد جنتی ہوگا اور قسطنطنیہ میں اسلامی فوج نے جب حملہ کیا تو یزید اس فوج کا امیر معاویہ کی جانب سے سپہ سالار تھا میں بھی مانتا ہوں یہاں تک تو میں بھی مانتا ہوں یزید جانا نہیں چاہتا تھا بھاگ گیا تھا باپ نے لانت ملامت کر کے بھیجا رہے بھئی گوائیے کو گانے والے کو تھیٹر والے کو ناچنے والے کو ان سب چیزوں سے کیا مطلب بھائی بھگا تھا ہے نا آج بھی مسلمان ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں ماں باپ نے ڈنٹا تو مارے ڈر کے جا کے جمعہ پڑھ لیا اس سے زیادہ تو حیثیت نہیں ہے اس مسلمان کی نہ شراب چھوڑے نہ کباب چھوڑے نہ جوا چھوڑے نہ یاشی چھوڑے نہ فہاشی چھوڑے ہاں جب خاندان نے تھوڑی لانت ملامت کیا تو چلے گئے جمعہ کی دن اللہ پہ احسان کرنے محضر اللہ رب العالمین کرنا آگیا تب تو ارے باپ بلی کے بھاگ سے چھینکا ٹوٹا ویسے ہی نماز کے لیے جانے میں پریشان ہو رہے تھے کرنا آگیا تب تو ایک بہانہ ہی مل گیا قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کرو جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا ڈرو اللہ سے ایک دن حساب لے گا وہ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں جن مسلمانوں نے شرکت کی حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں اچھا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے مطلب کو کیوں چھپایا جا رہا ہے جو اسلامی دستہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا یہ یزید جس فوج میں گیا تھا یہ تیسرا اور چوتھا دستہ چوتھی مرتبہ جانے والا تھا کعبہ کس موہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی خیر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یزید کے لیے جو ان لوگوں نے جنت منتخب کی ہے اللہ ان کو یزید کی اسی جنت میں لے جائے اور رسول پاک نے جو حسین کے لیے جنت منتخب کی ہے اللہ ہم سب لوگوں کو اسی جنت میں لے حضرت اکرامی اب آپ دیکھیں کچھ پوائنٹس بتاؤں آپ کو یہ دراصل امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے نا یہ شہادت کی ایک اور نویت ہے یہ شہادت صحیح معنوں میں شہادت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور کی چچی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ماں ایک دن گھبرا کے رسول پاک کے پاس آئیں گئے اور تھر 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 کانپ رہی تھی سرکان نے پوچھا جی کیا ہوا کہا اے میرے نبی اتنا خطرناک خواب دیکھا ہے میں نے کہ نہ چھپاتے بن رہا ہے نہ بیان کرتے بن رہا ہے اب آپ سے بہتر اس درد کا مدعوہ کون کر سکتا ہے حضور میں بہت پریشان ہوں اور ہمت نہیں پڑھ رہی ہے کہ میں خواب کو بیان کروں اللہ کے حبیب زخم خردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے نہیں آپ بیان کریں تو ان کا حضور میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر الگ ہو گیا ہے ظاہر ایک مسلمان کے لئے تو بہت دردنا خواب ہوگا نا بھئی آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے الگ ہو گیا اور الگ ہو کر وہ میری گود میں گرہا ہے ماملی تکلیف تھی آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے الگ ہوا اور یا رسول اللہ وہ میری گود میں گر گیا حضور مسکرہ پڑے اور یوں مسکرہے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لپ کشاہ ہوئے کی گلستہ بنا دیا اللہ کے حبیب نے مسکرہ کے کہا چاچی تو بڑا مبارک خواب ہے بہترین خواب ہے انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اب ذرا اس حدیث پر غور کیجئے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آیا حضور فرماتے ہیں انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور آپ اس کو اپنی گود میں لے کر کھیلائیں گی یہ ہے اس خواب کی تعبیر اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بلادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کو ام الفضل اپنی گود میں رکھ کر کے کھیلاتی تھی اب میں آپ سے کہتا ہوں جب حضور نے فرما دیا بات کو سمجھئے گا میں دیکھئے قصے نہیں بیان کر رہا ہوں میں کربلا میں امام حسین کے جانے کی وجہ اور امام حسین کی عظمتیں اور اسلام کی حفاظت آج جو اسلام ہمیں آپ کو ملا ہے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں گناہگار ہیں اللہ سے دعا کیجئے ہمارا گناہ نہ کریں ہم ہم اپنے گناہوں پر نادم بھی تو ہوتے ہیں مسلمان اپنے گناہ پر اکڑتا نہیں ہیں اگر گناہ کیا تو نادامت کی دولت موجود ہے روتا ہے کسی شرابی مسلمان سے کہیے ارے بھائی یہ کیا برا کام کر رہے ہو شریعت نے حرام کیا ہے چھوڑو اس کو خدا کی قسم وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا وہ کہے گا حضرت سچ مچ برا ہی کام ہے یہ دعا کر دیجئے کہ اس بلا سے مجھے نجات مین جائے یہ دولت کس نے دیا دعا کروانے کی یزید تو ظلم کے ساتھ احساس ظلم کو بھی ختم کر رہا تھا گناہ کے ساتھ احساس گناہ کو بھی ناپید کر رہا تھا اور یاد رکھیے گا اس بات کو ظلم کے ساتھ اگر کسی انسان کے اندر احساس ظلم بھی ختم ہو جائے اور گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی ختم ہو جائے تو وہ صرف مودی اور موزی تو بن سکتا ہے اچھا آدمی نہیں بن سکتا ہے ظلم کے ساتھ احساس ظلم ختم ہو جائے تو آدمی دھرندہ ہے گناہ کے ساتھ احساس گناہ ختم ہو جائے تو آدمی دھرندہ ہے جانور ہے جانور کو احساس نہیں ہوتا اور ہمارے ملک کے سیاسی جانور نے تو بہت پہلے اس کا ثبوت اپنی زبان سے دے دیا تھا بھائیو میں ناو میں چھپن انچ کا سینہ رکھتا ہوں میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں عارف نصیم بھائی رستم ہند تھے کون دارہ سنگھ رستم ہند تھے نا ان کا بھی سینہ چھپن انچ کا نہیں تھا ارے میں نے کہا بھی یہ دنیا میں ہم نے تو انسانوں کی تاریخ میں کسی کا چھپن انچ کا سینہ نہیں دیکھا ہاں بھائیں سے کا ہو سکتا ہے گائے کا ہو سکتا ہے گدہے کا ہو سکتا ہے کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتا تو ظلم کے ساتھ احساس ظلم ختم ہو جائے تو آدمی درندہ آیا ہے گناہ کے ساتھ احساس گناہ ختم ہو جائے تو بھلائی کی طرف پلٹنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر واہرِ میرے حسین شراب بری چیز ہے اور اس کے خلاف لڑ رہے تھے یزید سے جنہ بری چیز ہے اس کے خلاف لڑ رہے تھے یزید سے سود بری چیز ہے اس کے خلاف لڑ رہے تھے یزید تھے اسلام کا فلسفہ ہلت و حرمت تو بگاڑ رہا ہے اس کے خلاف لڑ رہے تھے یزید سے آج حسین کی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے کہ ہزار بیٹ کریکٹر مسلمان ہو جائے اس کے باوجود جو احساس کی نعمت حسین نے زندہ کر دیا تھا اپنے خون کی قربانی دے کر وہ احساس کی نعمت مسلمانوں میں موجود ہے اگر ظلم ہے تو احساس ظلم ہی ہے کسی دن توبہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ آدمی کر لیتا ہے گناہ ہے تو احساس گناہ بھی ہے کسی دن اللہ والے کے ہاتھ پر جا کر وہ بیعت کر لیتا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات یہ وہ ساری خرابیاں تھیں جن کے خلاف حسین میدان کربلا گئے تھے آگے چلتے ہیں امام آج نسیم بھائی مجھے ساڑھے بارہ پونے ایک بجے بولٹن برطانیہ سے بھی خطاب کرنا ہے آن لائن اس لیے اب تھوڑا سا وقت میں آردوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہوا کیا امام گئے خون آپ کے بدن میں ہے نا خون پیدا کیسے ہوتا ہے خون پیدا ہوتا ہے اچھی غزہ سے ٹھیک ہے نا اور جو غزہ حاصل کرنے آپ نے طاقت حاصل کی ہے اس طاقت کو بے اتدالی میں نہ خرچ کر کے پرہیزگاری میں خرچ کرنے سے خون پیدا ہوتا ہے غزہ میں طاقت پیدا کرنے والی غزہ کے ذریعے نا لوگ کہتے ہیں نا بادام کھاؤ کیوں بھائیا اکھروٹ کھائیے کیوں فروٹ کھائیے کیوں اناج کھائیے کیوں طاقت پیدا کرتا ہے یہ خون پیدا کرتا ہے اچھا طاقت ہے مگر اناج کو غلط طریقے سے آپ کھا رہے ہیں تو طاقت پیدا ہوگی یا کمزوری طاقت ہے بیماری پیدا کرنے والی چیز آپ کھا رہے ہیں تو صحت ملے گی یا بیماری اگر دو جملوں میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہم جسم اور روح کے ساتھ انسان کہلاتے ہیں جسم کو بھی طاقت چاہیے اور روح کو بھی طاقت چاہیے اچھی غزہ نہ ملے تو جسم بیمار ہو جائے گا اور اچھی پرحزگاری نہ ملے تو روح بیمار ہو جائے گی بد پرحز ہو جائے آدمی تو جسم بیمار بری چیز کھا لے تو جسم بیمار بری چیزوں میں زہر ہے موت ہو سکتی ہے بری چیزوں میں ہانی کارک چیزیں ہیں برباد ہو سکتے ہیں آپ تو اچھی چیزوں کو پرحز کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے جس طرح کچھ چیزیں جسم کو نقشان پہنچاتی ہیں اسی طرح کچھ چیزیں روح کو بھی نقشان پہنچاتی ہیں برائی بہیائی ظلم فساد کرپشن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو کمزور کر دیتی ہیں اور مار ڈالتی ہیں تو جب خون چلا گیا ایک ایسا مریض جس نے بدپرہیزی کیا مر گیا کی نہیں مگر ایک ایسا مریض جس نے کبھی بدپرہیزی نہیں کیا بلکہ پرہیزگاری سکھلایا وہ پرہیزگاروں کا سورج تھا اسی سے روشنی اور کرنٹ ملتا تھا اگر وہ بیمار ہو گیا اور اس کو کچھ لوگوں نے بیمار کر دیا ایک اچھے آدمی کو برے لوگوں کی صحبت میں لے جا کے خالی رکھ دیجئے چوبیس گھنٹا اس بیچارے کی موت ہے ہے نا ایک اچھی چیز کو بدمو کے ماحول میں رکھ دیجئے خوشبو کی موت ہے تو فرض کیجئے کہ آپ کا ایک محسن ہے اس کا احسان آپ پر اتنا بڑا ہے کہ پوری بمبئی اسی کی تھی آپ سب لوگوں پر اتنا مہربان کہ بمبئی میں صرف فلیٹ نہیں دیا اس نے آپ کو ایک اکڑ دو اکڑ پانچ اکڑ دس اکڑ زمینیں دیں بنوا کے بھی دیا موٹر بھی دیا گاڑی بھی دیا کاروبار بھی دیا سب فری دیا بمبئی کے مالک نے کتنا پیار ہوگا بمبئی والوں کو اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا دکھ برداشت ہوگا کیا آپ کو اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہر آدمی جان دینے کے لیے کھڑا ہوگا کی نہیں کھڑا ہوگا صاحب ایک دن وہ تکلیف میں آ گیا تشخیص ہوئی تکلیف کیا ہے آپ کے محسن کی تو پتا چلا کہ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو اس کو بلٹ دینا ہوگا بلٹ کی کمی ہوگئی خون دینا ہوگا اب خون دینے کے لیے کون تیار نہیں ہوگا جو نمک حرام ہوگا اس کی بات تو جانے دیجئے مگر جس کے اندر نمک کو حلال کرنے کا چالیسوہ حصہ بھی بطور خیرات و زکاة موجود ہوگا وہ تو ضرور اپنی جانے شاہر کرے گا نا بھائی سوچیں ذرا سوچیں میں تھیم دے رہا ہوں آپ پہنچ گئے سب لوگ ہسپیٹل باہر بھی اندر بھی یہاں بھی کوئی دعا کر رہا ہے کوئی بیماری کو بددعا دے رہا ہے کوئی بیمار کرنے والے کو بددعا دے رہا ہے کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے جس نے تکلیف پہنچایا اس کے خلاف درشن پر درشن کر رہا ہے یہ نہ ہوتا ہے اب وہاں پہنچے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ بند ہو جائے گی سننے کی طاقت بھی چلی جائے گی قوتِ گویائی بھی سلب ہو جائے گی نبزِ ہستی بھی رکھ سکتی ہے اس لیے آپ کو اپنے محسن کو زندگی دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلٹ کا انتظام کی گئے یہی نہ ہوتا ہے سب لوگوں نے ہاتھ بڑھا دیا تو بلٹ کون سے دیا جائے گا گروپ کا نہ بلٹ دیا جائے گا سب نے ہاتھ بڑھا دیا بلٹ کی کتنی ضرورت تھی بہتر شیشی بلٹ کی ضرورت تھی اتنے بڑے عظیم جان و جگر کا وہ محسن تھا آپ کا بہتر لوگوں کا بلٹ سوٹ کر گیا اور بہتر لوگوں نے اپنا بلٹ دے کر اپنی زندگی ختم کر دیا اس کی روشنی قیامت کی صبح تک ساری دنیا کو پہنچانے کا انتظام کر دیا اسلام کمزور ہوتا ہے جب معاشرے میں برائی پھیلتی ہے اسلام طاقتور ہوتا ہے جب معاشرے میں بھلائی پھیلتی ہے جب نمازوں کی پابندیہ کرتے ہیں مسلمان تب اسلام طاقتور ہوتا ہے جس طرح جمعہ کی نماز میں آتے ہیں مسلمان اسی طرح فجر کی نماز میں آتے ہیں مسلمان تب اسلام طاقتور ہوتا ہے رمضان کا روزہ چھوڑیے تو اسلام کمزور ہوتا ہے حج فرض ہے چھوڑ دیجئے اسلام کمزور ہوتا ہے زکاة فرض ہے چھوڑ دیجئے اسلام کمزور ہوتا ہے نماز فرض ہے چھوڑ دیجئے اسلام کمزور ہوتا ہے رحم کرنا لوگوں پر فرض ہے آپ چھوڑ دیجئے اسلام کمزور ہوگا ظالم کا ساتھ دیجئے اسلام کمزور ہوگا فاسق کی حمایت کیجئے اسلام کمزور ہوگا حقدار کا حق باریے اسلام کمزور ہوگا تو جب اسلام کے کمزور ہونے کی یہ بیماریاں ہیں یہ ساری بیماریاں یزید نے پیدا کر دیا تھا اور اسلام کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اسلام کو صالحیت کا خون چاہیے تھا اسلام کو فاسقوں کا خون نہیں چاہیے تھا اسلام کو فاجروں کا خون نہیں چاہیے تھا اسلام کو یزیدیوں کا خون نہیں چاہیے تھا اسلام کو خون چاہیے تھا عاشقوں کا خون چاہیے تھا ایک جملہ عبید اللہ عزمی بول گیا ہے عاشقوں کا خون اب اپنے اس جملے کی پشت پر دلیل رکھتا ہوں ایک بے ایک بول گیا تو دلیل بھی اللہ کے کرم سے آگئی ہے میرا مولا دیتا ہے دلیل کیا ہے جنگ سفین میں یہ جنگ سفین جس میں جناب معاویہ نے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی اور جس جنگ میں وہ باطل پہ تھے وہ حق پر نہیں تھے مولا حق پر تھے وہ مولا کی خلافت کے باغی تھے وہ زبردستی تلوار کے زور پر حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کی پوری جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر سے ارشاد فرمایا اے یاسر تم کو مسلمانوں کا باغی گروہ شہید کرے گا اے یاسر حدیث شریف ہے یہ تم کو مسلمانوں کا باغی گروہ شہید کرے گا باغیتت تائفہ حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے حضرت یاسر جنگ سفین میں اور جناب ماویہ کی فوج نے شہید کیا تھا ان کو صحابہ نے جو لوگ ماویہ کے ساتھ بھی تھے انہوں نے بھی سرنڈر کرنا شروع کیا ان کے جو جرنیل تھے اور ان کے جو مشیرے کار تھے امر ابن الاز انہوں نے کہا اے امر ماویہ اب تو تلوار رکھ لو اندر فیصلہ تو ہو گیا تم حق پہ نہیں ہو کہا کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یاسر کو جو قتل کرے امار ابن یاسر ان کا نام تھا امار یاسر کے بیٹے امار ابن یاسر کو جو قتل کرے گا وہ مسلمانوں کا باغی گروہ ہوگا تو ماویہ تمہاری جماعت تو باغی ہے سنیے کیا جواب انہوں نے دیا اور کیسا راستہ نکالا انہوں نے کہا کہ امر ابن الاز میں نے میری جماعت نے کہا امار ابن یاسر کو شہید کیا ہے امار ابن یاسر کو تو علی نے شہید کروایا نہ علی لے کے آتے نہ وہ شہید ہوتے یہ جواب دیا گیا ارے صاحب سیاست سیکھنی ہے تو سیاست بھی لوگ سکھا کے چلے گئے اور خلافت بھی لوگ سکھا کے چلے گئے اور خالی آفت بھی لوگ سکھا کے چلے گئے میں کیا کیا ارز کروں آپ سے تو اس جنگے صفین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے مولا علی ابن ابی طالب کر رم اللہ تعالی و جہول کریم جب اپنی فوج کو لے کر چل رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے ایک سہرہ سے اور سہرہ سے جب گزرے تو اس سہرہ میں آپ نے اپنی سواری ہی پہ رہتے ہوئے اور اس جنگ میں یاد رکھئے گا امام حسین علیہ السلام بھی شریک جنگے صفین میں مولا کے ساتھ تھے جو جنگ معاویہ سے ہو رہی تھی حضرت علی نے پوچھ لیا اس سہرہ میں وہاں کے لوگوں سے کہ بھئی اس جگہ کا نام کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس جگہ کا نام ہے کربلا کیا ہے کربلا حضرت علی نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے کہاں آپ گھوڑے سے اتر گئے دو رکعات نماز عدد کی ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور ارز کرتے ہیں اللہم اہا ہونا اللہم اہا ہونا اللہم اہا ہونا بے شک اللہ یہی جگہ ہے بے شک اللہ یہی جگہ ہے بے شک اللہ یہی جگہ ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے سب دیوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے کون سی جگہ ہے یہ آپ نے تیر مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہا ہونا اے اللہ یہی جگہ ہے اے اللہ یہی جگہ ہے اس کے بعد جملہ جو میں نے کہا تھا میں نے کہا دلیل رکھتا ہوں آپ نے فرمایا لوگو یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں عاشقوں کا خون گرے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں عاشقوں کا خون گرے گا سرات عاشق میں ہر سو فنا فی اللہ لکھا تھا مگر ہر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا میری حمد پہ خالق نے جزاک اللہ لکھا تھا جب ہی پر لا الہ اور دل پہ اللہ لکھا تھا میری آنکھوں کی پدلی میں رسول اللہ لکھا تھا اب امام جب اس ظلم کے خلاف اٹھے اور قیامت تک امت مسلمہ کے سامنے اسلام کا صحیح نظریہ حیات حفاظت کے طور پر دے دینے کا عزم مصمم کر کے اٹھے تو ایسے ہی نہیں چلے تھے امام مانگ رہی تھی مشیعت خون اسلام آج کمزور ہو چکا تھا یزیدی ابن عمیہ کی حکومت نے اسلام کا قصبل نکال دیا تھا اس کی شدیانوں سے خون نکال دیا تھا اب مشیعت خون مانگ رہی تھی اپنے دین کو طاقتور بنانے کے لیے بلٹ سے بلٹ ملتا گیا الہمام حسین کا بلٹ ملا انہوں نے اپنا بلٹ دے دیا اکبر کا بلٹ ملا اکبر نے بلٹ دے دیا قاسم کا بلٹ ملا قاسم نے بلٹ دے دیا جناب اعنو محمد کا بلٹ ملا انہوں محمد نے بلٹ دے دیا جناب اباس علمدار کا بلٹ ملا اباس نے علم دے دیا امام حسین کے مزید ساتھیوں کا بلٹ ملا ساتھیوں نے دے دیا جب سارے بلٹ آ گئے تو ذرہ سے بلٹ کی اور ضرورت رہ گئی تھی حسین بس ایک خطرہ بلٹ اور چاہیے حسین کام مکمل ہو جائے گا تو چھے مہینے کا لال پیش کر دیا حسین نے اور ایک چھے مہینے کے لال کا خون اس طرح سے اچھلا کہ امام حسین نے اسلام کو دنیا میں دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا آپ کو بہت روکا گیا مکہ مکرمہ میں روکا گیا یزید کا پروگرام کیا تھا لوگ کہتے ہیں اب دیکھئے میری تو نظر ہے نا ہر چیز پر الحمدللہ رب العالمین لوگ کہتے ہیں صاحب آٹھ زلحجہ کو امام حسین مکہ سے کربلا کے لئے روانہ ہوئے آٹھ زلحجہ کو تو حاجی احرام بند کر کعبے سے منہ کے لئے روانہ ہوتا ہے اور حسین نے حج کا احرام کھول دیا اور عمرہ میں حج کو تبدیل کر دیا اور حج چھوڑ کر حسین کربلا کے لئے روانہ ہو گئے سچائی ہے یہ مگر اے لوگو کیوں حسین روانہ ہوئے حسین جانتے تھے یزیدی حسین کو اس طرح قتل کرنا چاہتے تھے کہ حسین کو اس طرح قتل کرنا چاہتے تھے کہ یزیدی حکومت پر اس کا کوئی الزام نہ آئے تو ان کا پلان کیا تھا اور پلان امام جان چکے تھے ان کا پلان یہ تھا کہ مکہ میں تو ابھی جتنے مسلمان ہیں کون کہاں رہتا ہے کہاں نہیں رہتا یہ سب کو معلوم ہے اس لئے اگر امام حسین کو ان کے گھر میں یا کسی کے گھر میں قتل کر دیا گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا مسلمانوں میں وہ بال پیدا ہو جائے گا اس لئے ان لوگوں نے اپنے قاتل دست میں چھپے ہوئے خنجر لے کر احرام کی شکل میں بھیج دیئے یزید نے کہ جاؤ تواف کرو حج کا احرام باندھو اور حج میں جب امام حسین جائیں گے تو پھر حج کے ماحول میں مینہ میں بھی افرہ تفری ہوتی ہے کون کی دھر ہے کون کی دھر ہے نہیں معلوم کنکر مارتے وقت کون کی دھر ہے کون کی دھر ہے نہیں معلوم مزدلفہ میں کون کہاں پڑا ہوا ہے کون کہاں ہے نہیں معلوم تو اس افرہ تفری کے معاملے میں حسین کو قتل کر دینا تاکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حسین کا قاتل کون ہے یہ تھی وہ پلاننگ جس پلاننگ کو امام سمجھ چکے تھے اور امام نے حرام اتار دیا اور عمرہ کر کے امام روانہ ہو گئے اب روانگی روانگی کے وقت دو جملے اور بتاؤں گا آپ کو روانگی کے وقت کیا ہوا روانگی کے وقت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے آپ کو حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس ایک رشتے سے امام حسین کے معمو ہوتے ہیں ایک رشتے سے چونکہ حضرت علی کے بھی چچا ذات بھائی ہیں اور رسول پاک کے بھی چچا ذات بھائی ہیں تو حضرت علی کے رشتے سے چچا ہوتے ہیں یہ امام حسین کے اور رسول پاک کے رشتے سے نانا ہوتے ہیں یہ امام حسین کے سب سے بزرگ تھے یہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ سے آئے تھے اور نبی پاک سے انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ حبر الامت ہے اللہ کہتا ہے آپ کی امت کا سب سے بڑا علم حضرت عباس نے کہا حسین خدا کا واسطہ دیتا ہوں مت جاؤ حسین یہ کوفیوں پہ بھروسہ مت کرو امام نے کہا میرے محترم ڈیڑھ سو خطوط آئے تھے ان سبوں کے میں نے کوئی نوٹیس نہیں لیا اب یہ دیکھئے آخری خط کہ حسین یزید اسلام سے بغاوت کر چکا ہے یزید اسلام کی ہلت کو حرمت میں اور حرمت کو ہلت میں بدل رہا ہے اے امام اگر آپ نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے ہم لڑیں گے اس سے ہم اس ظالم کو نکال کے پھیکیں گے آپ نے اگر ہم کو لیڈ نہیں کیا تو امام کل میدان محشر میں آپ کا دامن ہوگا اور ہمارے ہاتھ ہوں گے اور اب اللہ سے کہیں گے رسول اللہ سے کہیں گے آپ کا نواسہ موجود تھا جس کو بڑے ناز اور نعمت سے آپ نے پالا تھا آپ کے دین پہ جب وقت آیا ہم لوگ سر کٹانے کے لیے تیار تھے آپ کے نواسے کو بولایا آپ کے نواسے نے انکار کر دیا تھا آپ نے فرمایا یہ آخری وہ خط ہے جو مجھے جانے پہ مجبور کر رہا ہے پھر بھی لوگوں نے سمجھایا کہ ان سبوں کی بات کا اعتبار مت کیجئے تو اللہ کے رسول کے نواسے نے حضرت عباس کے کان میں ایک بات کہہ دی پھر ہمت نہیں ہوئی کسی کی اور لوگوں نے جب زد کیا تو فرمایا دیکھو میں جاؤں گا ضرور نتیجے میرے سامنے ہیں میں جاؤں گا کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ خطرناک نتیجے سے آگاہ کر کے اپنے دوستوں کو روکتے ہیں اور دوستوں کو خطرناک نتیجے کی آگاہ ہی نہیں ہوتی یہاں وہ جو جا رہا تھا جس کو خطرناک نتیجے کی پہلے سے آگاہی تھی وقت وہ آگیا تھا جاتے کیسے نہیں تو آپ نے فرمایا آپ لوگ مجھے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہا کیوں کہا آج کی رات میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا اور میرے نانا نے فرمایا ہسین تم کوچھ کرو میں نے نانا کو دیکھا اور نانا نے کچھ فرمایا مجھ سے جس پر عمل کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا بتلائیے کیا فرمایا کہا یہ نہیں بتلاؤں یہ رات کب کھولا معلوم ہے آپ کو یہ رات کھولا کربلا میں دو محرم گئے پھر لوگوں نے روکا کہا اچھا حضور آپ جا رہے ہیں جائیے عورتوں کو بچوں کو تو مت لے جائیے آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا بے پناہ شکریہ مگر عورتیں بھی جائیں گی اور بچے بھی جائیں گے آج عقل سوال کرتی ہے نہ لے گئے ہوتے بچوں کو تو کتنا اچھا ہوتا بچے تو بچ جاتے نہ لے گئے ہوتے عورتوں کو تو کتنا اچھا ہوتا عورتوں کو جو اس نے ان کی بے حرمتی کی ہے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے ان کے جو خیمیں جلائے ہیں ان کی جو ردائیں چھینی ہیں ان کو ننگے اونٹ کی ننگی پیٹ پر زنجیروں میں باند کر دمشتق مگایا ہے کم سے کم اس مصیبت سے بچے اور عورتیں تو بچ گئی ہوتی یہ کیا کیا ہے امام نے اس کو اگر زمانہ اپنی بیوکوفی سے بیوکوفی سمجھتا ہو تو زمانے کی بیوکوفی پر سوا ماتم کرنے کے عبیداللہ آزمی کے پاس کچھ نہیں ہے میں اس کو امام کی اعلیٰ ترین دانشمندی مانتا ہوں یاد رکھیے گا اگر امام جب گئے تھے اور اگر امام نے ان لوگوں کو شاتھ میں نہ لیا ہوتا تو آج یہاں بیٹھ کے آپ مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے کربلا کی تاریخ تو دسمی محرم کو دفن ہو جاتی کربلا ہی میں اور یزیدی حکومت حکومت ہوتی ہے نظام تعلیم بدل دے حکومت حکومت کا وہ پاور ہے شہروں کا نام بدل دے حکومت تاریخ بدل دے حکومت تاریخ بدل دی جاتی کہ یزید نے تو حسین کو نہ مروایا تھا نہ ابن یزید نے نہ ابن زیاد نے انہیں قتل کروایا تھا تاریخ بدل دی جاتی مگر واہرِ امام تاریخ کیسے بدل جاتی یہ تاریخ تو قیامت تک سنانی تھی اس لئے جانتے ہیں امام نے کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا یہ میرے بچے نہیں جا رہے ہیں یہ صرف عورتیں نہیں جا رہی ہیں ان عورتوں کی شکل میں کوئی اور جا رہا ہے ان بچوں کی شکل میں کوئی اور جا رہا ہے یہ اسلام کا میڈیا جا رہا ہے حسین کے ساتھ اور یہی میڈیا بیان کرے گا میرے بعد کی کربلا میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہی میڈیا کوفہ میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہی میڈیا بیان کرے گا بچے تو سب مار دئیے گئے مگر امام زین العابدین زندہ تھے یا نہیں تھے اور اسیرِ کربلا تھے یا نہیں تھے حضرتِ زینب زندہ تھی یا نہیں تھی میڈیا تھی کی نہیں تھی آج دنیا کے ظالم نابکار ہم سے پوچھتے ہیں مبید اللہ آزمی یہ بتلاو کہ یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ دسویں محرم کو امام حسین نے علی اکبر سے یہ کہا اور یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ امام حسین نے حر سے یہ کہا اور یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قافلہ اس طرح سے لوٹا گیا کیا تم لوگ موجود تھے وہاں کربلا میں گوشہ تنہائی میں یہ سب کچھ ہو گیا کیسے ہو گیا میں کہتا ہوں میں تم ہی کو نہیں تمہارے باپ اور اس کے پاپ کو بھی بتانا چاہوں گا کیسے ہو گیا یہ میڈیا تھا حسین کا اور آج کا گودی میڈیا نہیں تھا جو نرندر مودی کے اشاروں پتھی رکھتا ہوا نظر آئے وہ سچا میڈیا تھا وہ سچے لوگ تھے ایسا سچا میڈیا جسے اہلِ بیعت کہتے ہیں ایسا سچا میڈیا جس کو قرآن کہتا ہے وہ سچا میڈیا تھا جس سچے میڈیا نے ہمیں شہادت حسین کا پتہ دیا ہے یہ تھا وہ سچے میڈیا جس سچے میڈیا نے ہمیں بتایا کہ امام کو کس طرح ترپا ترپا کے مارا گیا ہے اس سچے میڈیا نے بتایا کہ کس طرح ان بزرگوں کو اوٹ کی ننگی پیٹ پہ لادا گیا ہے اس سچے میڈیا نے بتایا کس طرح حضرت سکینہ کو پتھر مارا گیا ہے آخری روایات ظلم کے مقابلے میں سبر کا میعار کیا تھا یہ تو ظلم تھا نا راویوں نے جو روایت کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے یہ دسویں محرم کا واقعہ ہے ایک سٹھ ہجری کا شام ہوئی سورج غروب ہوا لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دئیے گئے گنجے شہیدہ بن گیا اتنا ہی نہیں کیا تھا امام حسین کا سر کٹا خنجر مارا بہتر ساتھی شہید ہوئے تھے نا شہادت کے وقت امام کے بدن پہ بھی بہتر تلواروں کے زخم تھے یعنی ہر ساتھی کا ایک زخم امام لیے ہوئے تھے مقدس کپڑا اتار لیا گیا سامان لوٹ لیا گیا اور اس کے بعد امام کے خیمے میں جہاں عورتیں تھیں آگ لگا دی گئی ایسا ظلم آپ نے کہیں دیکھا ہے انہی کو مسلمان کہا جائے اور پھر ایسے لوگوں کی جو لوگ حمایت کرتے ہیں انہیں کیا کہا جائے آپ سوچئے کومن سن سے سوچئے اتنا بڑا ظلم اس کے بعد بھی یزید جنتی اتنا بڑا ظلم اس کے بعد بھی یزید رحمت اللہ علیہ جب یہ بات زاکر ناکر نے کہی تھی زاکر ناکر نے زاکر نائک نے پہلی بار تو میں نے کہا زاکر نائک تو نائک نہیں ہے کھل نائک ہے آم اس سے بات کر چل تیرا رحمت اللہ علیہ چل یزید تیرا جنتی تو لوگ اپنے آئیڈیل کے انتقال کے بعد اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اس نام کو اپنے بال بچوں میں رکھتے ہیں اپنے سماج میں رکھتے ہیں ایک طریقہ ہے نا نام زندہ رکھنے کے لیے ہے کی نہیں طریقہ میں نے کہا زاکر نائک یزید جس دن جہنم رسید ہوا ہے اس دن سے آج تک اس ملک میں کسی مسلمان نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا جب یزید تمہیں اتنا پیارا ہے رحمت اللہ علیہ ہے امیر المومنین ہے جنتی ہے رضی اللہ عنہ ہے تو پھر تمہیں کام کرو نا اس کا نام چودہ سو سال سے دفن ہے مسلمانوں کے ماحول میں ایک مسلمان نے بھی نام نہیں رکھا تم زاکر ہٹاؤ یہاں تو نام کا ریجسٹر ہے گورنمنٹ میں جانتے ہیں یہ جا کے نام بدلوالو اور آج سے کہہ دو کہ میں ڈاکٹر زاکر نائک نہیں ہوں میں ڈاکٹر یزید نائک ہوں ذرا یزید نام رکھ کے آؤ پھر دیکھو مسلمان کسی مرمت کرتے ہیں اپنے باپ کا بھی نام بدل لو اس کا نام شمر رکھ دو کس نے منع کیا دیو یہ ہے بہیائی یہ ہے اسلام کا کھا کر اسلام سے غدداری حضرات محترم امام کا خیمہ جلا دیا گیا اچھا اب ایک سوال کرتا ہوں بھائی لوگوں سے جنگ تھی نا مار دیا نا سب کو ان پردوں نے کیا بگاڑا تھا بھائی خیموں میں جو عورتیں تھی یہ خیمے کیوں جلائے گئے عورتوں کو باہر نکال دیا گیا خیمے جلا دیا گیا یہ کیوں اس رات سے پردہ اٹھاؤں امام حسین نے جنگ سے پہلے ان تمام ڈیڑھ سو خط لکھنے والوں کو جو وہاں امام حسین کے قاتلوں کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے تلوار لے کر چمڑے کا تھائلہ اُلٹ دیا اور فرمایا اے فلا یہ ہے تمہارا خط تم نے بلایا تم میں آیا اے فلا یہ ہے تمہارا خط تم نے بلایا تم میں آیا اے فلا یہ ہے تمہارا خط تو پائیس ہزار کے لشکر میں پتہ چل گیا نا کی کل لوگوں نے خط لکھا تھا یزید کے خلاف معلوم ہو گیا نا اس کے بعد چمڑے کا جھولہ بن کر کے امام نے خیمے میں پہنچا دیا اب امام کو قتل کیا گیا اس کے بعد یزید کے دربار میں جب یہ لوگ جاتے تو وہ لوگ یہ بھی تو یزید سے کہتے کہ یہ فلا 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 کا خط ہم نے سنا ہے کربلا میں یہ سب بھی باغی تھے تو یزید تو کھال کچھوا لیتا اس ڈر سے کی ہمارا نام یزید تک نہ پہنچ سکے خیمہ جلایا گیا خطوں کو جلانے کے لیے اس جھولے پہ قبضہ کرنے بہرحال تو اب یہ دو کردار ہیں دو کریکٹر ہیں دونوں کریکٹر آپ اپنے سامنے رکھ لیجیے تیہ کیجئے برائی نام ہے یزید کا بھلائی نام ہے حسین کا جہالت نام ہے یزید کا علم نام ہے حسین کا خباست نام ہے یزید کا شرافت نام ہے حسین کا شیطنیت نام ہے یزید کا انسانیت نام ہے حسین کا اور حسین نے یہ جو حق دیا نا ساری دنیا کو یہ صرف مسلمانوں پر احسان نہیں ہے عجیز ساری انسانیت پر حسین کا احسان ہے آج جو زندہ باد مردہ باد آپ حکومتوں کے خلاف کرتے ہو نا اسی زندہ باد مردہ باد کو یزید نے رکھا تھا اور یہی زندہ باد مردہ باد تو آج ہندوستان کا یزید رکھ رہا ہے اور اسی زندہ باد مردہ باد کے حق کو جب وہ مار رہا تھا تو حسین نے انسانوں کے حق کو زندہ کرنے کے لیے کربرا میں جہاں اسلام کے مسئلح حلط وحرمت کی حفاظت کے لیے جان دی ہے وہی انسانیت کے احترام اور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی ہے اللہ تعالی ہمیں متحد رہ کر اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حب الوطن من الیمان وطن کی محبت بھی بزرگوں نے کہا یہ حدیث نہیں یاد رکھے گا کچھ لوگ اپنے زوم میں اس کو حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں کہیں بھی یہ حدیث نہیں یہ بزرگوں کا ایک قول ہے حب الوطن من الیمان وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اس لئے وطن سے بھی محبت کیجئے انسانیت سے محبت کیجئے آدمیت سے محبت کیجئے یہی امام حسین کا پیغام ہے اور امام حسین نے ظلم کے آگے سر نہ جھکے اور پیغام کربلا کیا ہے جس نے ظلم کے آگے سر جھکا دیا اس نے حسین کو نہیں پہچانا اور جس نے ظلم کو للکار دیا یقیناً اس نے حسین کو شہادت ناز کرتی ہے پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں کے سامنے عرض کیا ہے یا اللہ اگر اس میں مجھ سے ایک جملہ بھی شریعت کے خلاف نکل گیا ہو تو اپنی عادت کے مطابق تمام مسلمانوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں مالک مرد آباد یزیدیت مرد آباد نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سیبر شہ کریم دستگیر دل نواز ہم کو بھی مل جائے صدق رب حب لی امت کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ 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 سلام سلام علیکہ یا حبیب اللہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے بسم اللہ الرحمن رحیم سل اللہ علی نبی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیکہ سلام سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ صلی علی سیدنا و محمد معد الجود وال کرم و آل و اصحاب سلام سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ حمد و سنا ہو تیری کون و مکان والے اے رب ہر دو عالم دون جہان والے تو سب پہ مہربان ہے رحمان نام تیرا بندے ہیں تجھ پہ قربان رحمت کی شان والے یوم جزا کے مال خالق ہمارا سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے انداز چاہیں تجھ سب کا سہارا تیری ہی بارگہ میں اپنی اکار زو ہے رستہ دکھا دے سیدھا رستہ چلا دے سیدھا رستہ چلانے والے وہ راستہ دکھا تُو پروردگار عالم جس پر چلا کیے ہیں پرحیز گار نعمت تھی جن کو ملتی تُس نگار عالم تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے ماتوب ہیں جو تیرے اے خالق یہ گانا گمراہ ہوئے جو تُس سے اے صاحب زمانہ آجز و بید کو تُو ان کی نرح چلانا کر رحم اتنا اب تُو اے قادر توانا مقبول یہ دعا ہو اے لا مکان والے رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی سننے والے آمین کہنے والے ان کی آمین کو قبول فرما یا اللہ ہمیں نماز و روزہ حج و زکاة کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمیں حسین کردار اتا فرما یا اللہ حضرات اگرامی آپ حضرات تشریف رکھیں یادگار مشایخ مبلغ حق و صداقت خطیب الہند حضرت اللہ خان آزمی صاحب قبل مدد ذلہ العالی سابق ممبر آف پارلیمنٹ نے اپنے منفرد المثال و مدلل خطاب سے ہمیں تین دن مسلسل نوازہ ہے ہم تہہ دل سے حضرت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری اس مجلس خیر کے مہمان خصوصی صاحب مسند قیادت مخیر قوم ملت محترم عزت معاب علی جناب محمد عارف نصیم خان صاحب سابق وزیر حکومت مہار آسٹرہ ہم ان کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے کرب و بلہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ڈین ٹی وی گلی نیوز اور دیگر وسائل دیگر میڈیا کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو لائیو نشر کیا اور تمام تر ناظرین و سامین کا ہم شکریہ آدھ کرتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی مجلس خیر بارہا سننے اور انعقاد کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے حضرات اگرامی ہمارا یہ پروگرام آئندہ کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے السلام ملتوی ملتوی ملتوی